بانو کچھ سیا کہتی ہیں اگر عورتیں بھی غیرت کے نام پر مردوں کو قتل کرتی تو مرد صرف بائیلو جی کی کتاب میں ملتے السلام علیکم فرنڈز ویلکم ٹو مائی چینل hope you all are good میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اور دعا کرتی ہوں آپ سب لوگ بھی اپنے اپنے گھروں میں خوش باش فٹ فارٹ اور شاد آباد اچھا جناب شروع میں میں نے ایک کوٹ سنایا اس کا اگر دیکھا جائے تو بظاہر کوئی بھی تعلق نہیں ہے جو بھی بات میں آگے کرنا چاہتی ہوں اور اگر دیکھا جائے تو بہت زیادہ ہی تعلق ہے اس سیچویشن سے جو بھی اس وقت وائٹی پر چل رہی ہے جو بھی کچھ وائٹی پر چل رہا ہے کافی دنوں سے وہ تو سب کے لیے میرا تکلیفتے ہیں ہی لیکن جس طریقے سے اب ماں کے حوالے سے جو بھی باتیں کی جا رہی ہیں وہ بہت ہی زیادہ تکلیفتے ہیں جس کا سب ہی کوئی بہت زیادہ دکھ ہے اور جیسے کہ میں نے اپنی لاسٹ ویڈیو میں بولا ہی تھا کہ والدہ وہ سب کی ہیں لیکن جس طریقے سے یہ جو بھی بات آئی گئی ہے وہ سلمہ کے سپورٹرز کی طرف سے آئی گئی ہے اور سب سے بڑی بات یہ کہ جو بھی کچھ اس وقت ہو رہا ہے وہ انہی کی ہی شہر پر ہو رہا ہے تو ان کو سب سے پہلے ایک سٹینڈ لینا چاہیے اور یہاں پر میں یہ بات بلکل بھی نہیں بول رہی ہوں کہ یہ سب کچھ سلمہ نے کرایا ہے میرے کہنے کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ یہ جو بھی کچھ ہے وہ ان کی وجہ سے ہی سٹارٹ ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے جو بھی کچھ ہے وہ بے لگام ہوئے ہیں تو وہ انہی کی ہی شہر پر ہوئے ہیں کیونکہ وہ جس طرح ہر چیز میں اپنی ماں کو بیچ میں لائی ہیں تو لوگوں کی زبانوں کے آگے سے بند ہٹے ہیں مسلمہ جنی نے ایک کمیونٹی لگائی جس میں انہوں نے باقاعدہ نام لے کر ان لوگوں کو بولا کہ آپ لوگ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ جو ہے یہ جیز روکے اور اس چیز کو ختم کریں ورنہ پھر میں وہ سب چیزیں دیکھا رہا ہوں گی جو کہ میں نے اب تک ڈسکلوز نہیں کری ہے اس کے بعد سلمہ جی کی طرف سے ایک ارجنٹ لائف سے جائی گئی جس کو دیکھ کر مجھے سب زیادہ یہی خیال آیا کہ کسی کے احساس دلانے سے خیال آیا تو کیا ہی خیال آیا لیکن جب وہ لائف سننی شروع کری تو پھر یہی خیال آیا کہ خیال تو ابھی بھی نہیں آیا ہے کیونکہ وہ وہاں پر آئی ہی صرف الزامات لگانے تھی مزید ستارہ کے اوپر کہ یہ سب کچھ ستارہ کی وجہ سے ہو رہا ہے اور وہ کرا رہی ہے مجھے حیرت صرف اس بات پر ہوئی کہ چلو مان لیا کہ یہ سب کچھ ستارہ اور اس کے سپورٹرز کرا رہے ہیں تو بھی ایز ای بیٹی آپ کا کیا رول تھا آپ کو کیا بولنا چاہیے تھا وہ آپ نے نہیں بولا یہاں پر مجھے لگتا ہے کہ کسی لائف کی اتنی لمبی چوڑی لائف کی اور اپنی صفائیاں دینے کی بلکل بھی کوئی ضرورت نہیں تھی کیونکہ اگر آپ کلیئر ہیں تو آپ کو کیوں ہر بار صفائیاں دینی پڑتی ہیں یہاں پر تو صرف ایک یہی بات بولی جا رہی تھی کہ جو بھی کچھ ہو رہا ہے آپ کو اس کی مضمت کرنی چاہیے آپ کو اس کو روکنا چاہیے وہاں پر تو مجھے ایسا لگا کہ لوگوں نے بیبو کو ماننے سے انکار کر دیا کہ ہم تو ان کو جانتے بھی ہیں حالانکہ جو بھی ان کے سپورٹرز ہیں جیسے خاص طور سے جو سب سے پہلے سلمہ جی کے بحاف پر جنہوں نے بات کی تھی پروفیسر صاحب وہ تو بیبو کے میرے خیال سے لنگھوٹیا یار بنے ہوئے ہیں اس وقت اور پھر یہ کہنا کہ ہمارا ان سے کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے تو ٹھیک ہے کانٹیکٹ نہ بھی ہو لیکن جب کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو آپ کانٹیکٹس نکالتے ہیں اور اس چیز کو روکتے ہیں کہ بیبو جی جو بھی آپ یہ کر رہے ہیں یہ بہت غلط ہے سلمہ کے جتنے بھی سپورٹرز ہیں وہ اپنا آپ کو بہت اچھا دکھاتے ہیں وہ یہی بات کرتے ہیں کہ ہم تو کبھی کوئی فاؤل لینگویج یوز نہیں کرتے ہیں ہمیں پرووک کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے ہمیں یہ سب کچھ زبردستی کرنا پڑتا ہے مان لیا سب کچھ مان لیا لیکن جو بھی کچھ اب ہوا ہے اگر آپ لوگ کو اتنی تکلیف تھی کیونکہ آپ کے بقول کے ستارہ کے سپورٹرز تو یہ کرا رہے ہیں تو پھر وہ کیوں آواز اٹھائیں آپ لوگ تو اتنی محبت کرتے ہیں سلمہ سے ان کی ماں سے حلد اس سے تو آپ لوگ نے اب تک یہ سٹینڈ کیوں نہیں لیا تھا اور حیرت کی بات صرف اور صرف یہی ہے کہ بیبو جی کی تعریف کی جا رہی تھی کہ وہ تو بہت اچھی اور ڈیسنٹ خاتون ہے اور ان کو ضرور پرووک کیا گیا ہے جس کی وجہ سے انہوں نے یہ سب کچھ کیا ہے اور ویسے وہ ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ پلیز یہ سب کچھ ہٹا دیں اتنا سب کچھ ہو جانے پر بھی ریکویسٹنگ موڈ بلکل بھی سمجھ نہیں آیا کیونکہ ماں کے لیے ایسے الفاظ تو میرا خیال ہے کسی کے لیے بھی ناقابل برداشت ہیں اور اگر ستارہ سے ان کو شدید نفرت بھی ہے لیکن سلمہ سے تو ان کو محبت ہے اور وہ اسی کی سپورٹ میں کھڑی ہیں اور ماں تو سب کی برابر ہوتی ہیں کوئی کیسا بھی ہو کچھ بھی ہو لیکن ماں کے لیے ایسے الفاظ سننا تو میرا خیال ہے کسی کے لیے بھی قابل برداشت نہیں ہے لیکن سب سے زیادہ حیرت سلمہ پر ہی ہوئی کہ وہ جس طرح آتی ہیں اور جو بھی میں نے ان سب لائیوز میں ان کے جو بھی جس طریقے کا انداز دیکھا ہے ان کے بولنے کا انداز تو مجھے نہیں لگا کہ وہ اپنی ماں کے لیے سٹینڈ نہیں لے سکتی ہیں اگر وہ ان سے اتنی شدید محبت کرتی ہیں اور اگر چلو اگر اب وہ کہتی ہیں کہ ان رشتوں نے انہیں دھوکہ دیا ہے لیکن پھر بھی ماں کا رشتہ تو ختم نہیں ہوا نا اور اب بھی وہ کچھ دن پہلے ہی یہ بات یاد کر رہی تھی کہ میں بھی اپنی ماں کی بیٹی ہوں تو یہ کیسی بیٹی ہیں اس کے بعد مسلمہ جی کی لائیو ہوئی جس میں انہوں نے بہت زیادہ باتیں ڈسکلوز کریں جن کو سن کر واقعی آپ جیسے کہتے ہیں آپ کے رومٹے کھڑے ہو جائیں آپ کی سمجھ ہی نہیں آئے کہ یہ ہو کیا رہا ہے ہم یہ فیرونیت کا ہم یہ کون سے فتنے کا دور دیکھ رہے ہیں اور جیسے جیسے ہم سنتے جا رہے تھے ویسے ویسے بہت زیادہ ہی اتنی زیادہ دکھ کی قیفیت تھی کہ اس کو بیان نہیں کر سکتے اچھا جس وقت یہ لائیو چل رہی تھی تو اس میں جو ہے وہ اپوزٹ سائٹ پر دوبارہ سا سرمہ جی لائیو ہوئی وہ کسی کی لائیو میں گئی تھی اور وہاں پر جا کر وہ رونا دھونا کر رہی تھی کہ دیکھیں مجھ پہ کیسے الزامات لگا رہے ہیں تو مجھے لگا کہ ان کو اس رونے دھونے کی کیا ضرورت ہے کوئی اگر ان کو لگتا ہے کہ الزامات لگا رہے ہیں اور وہاں پر آ کر وہ یہ صفائیاں دے رہی ہیں کہ دیکھیں جی میں تو کھانا بھی پکاتی ہوں اور میں تو یہ بھی کرتی ہوں اور یہ سب مجھ پہ جھوٹی باتیں بولی جا رہی ہیں تو مجھے لگا کہ یہ ان سب چیزوں کا وقت نہیں تھا اور میرے دل میں کم از کم یہی آئی کہ اگر ان کو لگتا ہے کہ یہ اتنی بڑی بڑی باتیں جو ہے وہ جھوٹ بولی جاری ہیں تو میرا خیال ہے کہ وہ اپنی ماں کے پاس جاتی ہیں اور کم از کم ان سے کلیر تو کرتی ہیں کہ کیا آپ نے ایسا کچھ بولا ہے ان کی ریکویسٹ کرتی ہیں ان کی منتے تڑھ لیں کچھ بھی کرتی ہیں اور بولتی ہیں کہ خدا کے لیے صرف ایک ویڈیو میں آجاؤ اور بول دو کہ میں نے ایسا کچھ نہیں بولا ہو جا کہ وہ وہاں رونے دھونے بیٹھ گئیں اور یہی بولنے لگیں کہ میں تو سارے گھر کے خام کرتی ہوں اور یہ سب کچھ کرتی ہوں اور مجھ پہ کیسے بھتان لگائے جارہے ہیں تو یہ بات سمجھ نہیں آئی اور اب جو صبح میں کمیونٹیز کا ایک سلسلہ ایک نئے سرے سے دیکھا جس میں مسلمہ جی اور پھر جو رئیس صاحب ہیں ان کی کمیونٹیز دیکھیں تو مجھے لگا کہ یہاں پر بات تو یہ ہو رہی تھی کہ ماں باپ کے ساتھ آپ کا کیا سلوک ہے تو اس میں پھر سے وہ سلوہ سے تارہ اور یہ سب کچھ لے کر آئے بیچ میں اور ایک نئے سرے سے جو ہے وہ ایک آگ بڑھگائی جا رہی ہے تو ویسے ایک بات بتاؤں تو سیریسلی جو بھی سیچویشن ہے اور جس طریقے سے ہم اپوزٹ پارٹی کا جو ایک روپ دیکھ رہے ہیں تو اس میں یہی نظر آتا ہے کہ اگر جو بھی کلیم کیا گیا تھا جو بھی الگیشنز لگائی گئی تھی وہ اگر سج بھی ہیں تو اس کے پیچھے بھی صرف اور صرف بلیک میلنگ ہی ہے کہ نہیں پتا کہ میں یہ لفظ بولنا نہیں چاہتی لیکن مجھے جو چیز نظر آ رہی ہے اس پر مجھے یہی لگتا ہے کہ اگر یہ سب کچھ ہوا بھی ہے تو وہ بھی اس کو کسی نہ کسی طور پر بلیک میلنگ کر کے ان سب چیزوں پر مجبور کیا گیا ہے ایسا مجھے لگتا ہے کیونکہ یہاں پر جو بھی بات مسلمہ جی نے پیرنٹس کے حوالے سے ان دونوں کے روئیوں کے بارے میں بولی تو انہوں نے اگر سلمہ جی نے اس کو ڈینائے کرنے کی کوشش کری رود ہو کے اور اس طریقے سے تو بھی ایک طریقے سے دیکھا جائے تو وہ ڈینائے نہیں کر پا رہی تھی اس چیز کو اور رئیس صاحبہ انہوں نے تو کہا میں اس ٹاپک پر بات ہی نہیں کروں گا اس کا مطلب کہ کچھ تو ایسی بات ہے لیکن آپ لوگ کے پاس ان سب چیزوں کا جواب نہیں ہے اس لئے آپ دوبارہ سے گھسیڑ کر وہی مدہ لے آئے ہیں جس کو آپ اس وقت تک کوئی ثابت نہیں کر پائے ہیں کچھ بھی نہیں کروایا اور مجھے لگتا ہے کہ اس مومنٹ پر آ کر اگر آپ ان سب چیزوں کو ثابت کر بھی دیں گے تو بھی جو چیز آپ لوگوں نے اپنے بارے میں دکھا دی ہے جو آپ لوگوں نے اپنا ایک چہرہ دکھایا ہے اس کے بعد لوگ بہت اچھے طریقے سے اس بات کو جانتے ہیں کہ اگر ایسا کچھ ہوا بھی ہوگا تو بھی ان سب چیزوں کے پیچھے بھی آپ لوگوں کی کوئی نہ کوئی سازش ہی ہے اچھا یہاں پر اب میں بلکل ایک الگ اپنی چیزیں شیئر کرنا چاہتی ہوں جو کہ سلمہ جی کا ایک پہلے والا چینل تھا اس میں اگر دکھا جائے انہوں نے ایک دفعہ اپنے گھر کا پورا ایک ہوم ٹور دیا تھا جس میں انہوں نے چھت سے سٹارٹ کیا تھا اور پورے اپنے گیٹ کی جو ایک انٹرنس ہے وہاں تک وہ انہوں نے اپنے پورا گھر دکھایا تھا اس پوری ویڈیو میں انہوں نے نہ ہی اپنے کوئی دیور کا ذکر کیا تھا تو یہ سمجھ نہیں آیا کہ ان کو یہ سب جو بولنے کی ضرورت کیوں پیش آئی کیونکہ یہاں پر اگر بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ستارہ نے اپنی ماں کی شادی اور یہ سب کچھ چھپایا تو جس مومنٹ پر ستارہ نے اپنی لائف کی تھی اپنے حضبن کی شادی والے روز اس دن اس نے اپنی ماں سے بات کی تھی اور پھر اس نے اپنے چاچو سے بھی بات کی تھی ان سے بقاعدہ ویڈیو میں ان کو دکھایا تھا تو مجھے نہیں لگتا کہ اگر اس کی پلاننگ میں تھا کہ مجھے یہ چیز نہیں ڈسکلوز کرنی تو وہاں پر چاچو سے بات کرتی کیونکہ ظاہر سی بات ہے لوگ کسی نہ کسی دن ان سے سوال ضرور کرتے کہ آخر یہ کون سے چاچو ہے اور یہ کس حواجے سے امی کے ساتھ رہ رہے ہیں انہوں نے اپنی دیور جی ہیں ان کو بھی بہت ٹائم بعد ہی کسی نہ انٹروڈیوز کیا ورنہ انہوں نے اپنی شروع کی ویڈیوز میں بہت ٹائم تک بلکل بھی یہ چیز نہیں واضح کی تھی کہ ان کے دیور ان کے ساتھ رہتے ہیں اور یہ ایک بات اور بھی ہے کہ جو بھی چیز روشنا جی بتانا کیوں کوشش کر رہی ہیں انہوں نے بہت سائی چیزیں بہت زیادہ کھلے انداز میں انڈسکلوز کریں تو یہ سب باتیں جو ہے وہ ڈھکے جو پہ انداز میں نجمہ جی بھی اکثر اپنی ویڈیوز میں گولتی تھی خاصل سے جب سے یہ مدہ چلا اس کے بعد انہوں نے بہت دفعہ جو بھی ان کے بھابی بھائی بھائیوں کا ایٹیٹیوڈ ہے ان کے پیرنٹس کے ساتھ انہوں نے اس بات کو بہت زیادہ دفعہ پوائنٹ آؤٹ کیا کہ تم لوگوں کا کیا بہیویر ہے کہ تم لوگ ان کو دیکھتے بھی نہیں ہوں پوچھتے بھی نہیں ہوں اگر ہم روشنا جی کو بھی اگر ہم ایک سائیٹ پر رکھیں گے وہ سب کو جھوٹ بول رہی ہیں تو بھی نجمہ جی نے بہت سائی چیزیں کھل کر بتائی ہیں اور جیسا کہ انہوں نے اپنی بہت ساری ویڈیوز میں یہ بات بھی بولی کہ سلمہ مجھ سے بات کرنا نہیں پسند کرتی تو آج وہ ایک گدھی بھی سلجی کے جو کہ بولا جا رہا ہے کہ نجمہ جی کا جو ایک 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 تھا ان کے والدہ کا اور ان کے سسلجی کا نکا کرانے کا تو وہ بھی ان کے نزدی وہ ان سب چیزوں سے خوش نہیں تھی تو یہ بھی ایک وجہ نظر آتی ہے ان کے ان سے تعلق ختم کرنے کی یہ سب کو جو بھی ہو رہا ہے وہ پہلے جتنا تکلیف دیتا اب ایسا لگتا ہے کہ جس وقت بھی ایسا لگنے لگتا ہے ایسا محسوس ہونے لگتا ہے کہ اب جو ہے وہ سیچویشن تھوڑی سیٹل ڈاؤن ہو رہی ہے اس وقت نئے سرے سے اس کو جس طریقے سے بھڑکایا جاتا ہے اور اس میں نئی لکڑیاں اور نئی آگ دوبارہ سے چلائی جاتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی بھی ان سب چیزوں کو ختم کرنا نہیں چاہتا ہے اور جیسا کہ میں نے اپنی ایک ویڈیو میں بولا ہی تھا کہ جب جب ستارہ آپ کو بہت خوش نظر آئے وہ کوئی ایکسٹرا آپ نے خوشی شیئر کرتی بھی نظر آئے تو یہ سب کچھ دوبارہ سے سٹارٹ ہوتا ہے جس کی ایک بہت واضح مثال یہی ہے کہ جب آیت کی بردے سیلیبریشن کی بات ہوئی اور پھر دوبارہ سے یہ آگ پھڑکائی گئی بس یہاں پر مجھے ایک چھوٹی سی چیز جو میں اپنی فیلنگ شیئر کرنا چاہتی ہوں مجھے لگا کہ مسلمہ جی نے جو بھی کیا بے شک ان کی نیت تو ایسی نہیں ہوگی لیکن مجھے لگا کہ اگر وہ کچھ ٹائم رک جاتی ہیں تو وہ اسی چیزیں اور مزید سیٹل ہونے دیتی اٹلیسٹ ان کے پیرنٹس یہاں آ جاتے تو پھر وہ ان سب چیزوں کو ڈسکلوز کرتی ہیں تو شاید یہ زیادہ بہتر ہوتا یہ میری صرف ایک رائے ہے مجھے نہیں بتا کہ انہوں نے کس کے مشورے سے یہ سب چیزیں ڈسکلوز کریں بس جو مجھے فیل ہوا وہ میں نے بتایا لیکن جو بھی چیز انہوں نے ڈسکلوز کریں وہ بہت ہی زیادہ تکلیف دیتی اور اس کے بعد جس طریقے سے سنوہ جی روتی دھوتی اور سمپتی لینے آئیں تو مجھے لگا کہ یہی سب چیز تو وہ ستارہ کے حوالے سے بھی کھیتے ہیں کہ وہ کچھ بھی ہوتا ہے وہ صفائی دینے کیلئے رونے دھونے آ جاتی ہے تو یہاں پر ہمیں وہی چیز لگی کہ وہ بھی صرف رونے دھونے آئیں تھی اور یہ دکھانے آئیں تھی کہ میں تو بہت معصوم ہوں اور میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا ہے یہاں پر اگر ایک وہی پڑی ہوئی بات یاد آتی ہے کہ ماں باپ کے ساتھ سلوک ایسی کہانی ہے جو لکھتے آپ ہیں لیکن پڑھ کر سناتی آپ کی اولاد ہے تو ہمیں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ ہم کیا کہانی لکھ رہے ہیں جس کو سننا ہماری لئے ناقابل برداشت ہوگا فرنس ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں میری دل سے یہی دعا ہے کہ اللہ کسی بھی ماں باپ کو اس طریقے سے بڑاپے میں رسوہ ہونے سے بچائے اللہ سب کے ماں باپ کو سکھ امن اور شانتی کے ساتھ رکھے ان کے بڑاپے کو آسان بنائے خوش رہیں آباد رہیں صدا حاستے مسکراتے رہیں اپنا بہت اچھے سے خیال رکھیں اللہ حافظ